سابہ اکرام کی ایک جماعت افریقہ کے جنگل میں کہاں ہیں بھائی بولو نکلو گے اللہ کے راستے میں افریقہ کے جنگل میں سابہ اکرام کی ایک جماعت ہے اور جنگل میں رات کا قیام کرنا ہے آپ کو معلوم ہے جنگل کے نتو موزی جانور فار کھانے والے جانور ہوتے ہیں ایک شعابی نے دو رکعت نماز پڑھی دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد جنگل کے موزی جانوروں سے اعلان کر دیا کہ وہ جنگل کے جانوروں آج تمہیں جنگل کھالی کرنا ہوگا اس لئے کہ آج محمد عربی کے غلام یہاں ٹھیرنے والے ہیں دو رکعت نماز پڑھی ہے اور صرف یہ اعلان کیا ہے اور جنگل کے درید دو اور جنگل کے پھار کھانے والے جانوروں آج تم جنگل کو کھالی کر دو اس لئے کہ اس جنگل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ٹھیرنے والے ہیں یہاں تک کہ بعض کتابوں میں تو یہ چیلیج ملتا ہے کہ صحابی نے نماز پڑھ کر چیلیج کر دیا اگر جس نے آج کی رات کے اندر جنگل کو کھالی نہ کیا کل صبح میں اسے اڑا دیا جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا میرے پیارے دوستوں لکھائے کتابوں میں کہ ہر جنگل کا جانور اپنے بچے کو لے دے کر جنگل کھالی کر رہا ہے ان کی نمازوں کی کیفیت یہ تھی ان کے ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ نماز ان کی اتنی جاندار بن گئی کہ جنگل کے دھریندوں نے بھی ان کے غلامی کر لی جنگل کے جانوروں نے بھی ان کی غلامی کر لی